اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان اللہین الرجیم من حمزه و نفقه و نفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدینا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ صلاة تدوم بدوامک و تبقہ ببقائک صلاة تردیک و تردیہ و تردہ بیہا عنا یا رب العالمین ربی شرح لی صدری ویسر لی امری و اہل العقدت من لسانی یفقہ قولی ربی اسر ولا توسر وتمم بالخیر و بکا نستعین یا مستعان یا ربک یا رحمان محمد تعالی اللہ پاک فضل و کرم اور احسان عظیم سے ہم صورت البقرہ کی آیات بینات سے اپنے قلوب و ازہان کو منور کر رہی ہیں ہم نے جانا کہ اللہ کم الحاکمین نے انسان کی تخلیق کس طرح کی اور ملائکہ نے کیا کیا سوالات کیے اور ان کے جوابات اللہ کم الحاکمین نے کس طرح عنایت فرمائے اور کس طرح اللہ کم الحاکمین نے انسان کے سر پہ عزتوں کا اور بلندیوں کا اور مقام و مرتبے کا تاج سجایا اور انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے کس طرح ایک ڈگری عطا کی اور پھر سارے ملائکہ کو سجدہ ریز کروایا اور وہ کون سا فرشتہ تھا جو فرشتہ تھا یا جن تھا وہ کون تھا اور پھر اس نے کس طرح اللہ تعالی کی نافرمانی کی اور اللہ نے اس کو راندہ اپنی بارگاہ سے راندہ بارگاہ کیا میں اب اللہ کے فضل و کرم اور احسان عظیم سے آگے کی طرف بڑھنا چاہوں گا اور ہم اپنا اگلا رکوع آغاز کرنے جا رہی ہیں جس کے اندر اللہ کا ملاقمین نے بنی اسرائیل سے کچھ سوالات کیے بنی اسرائیل یہ بنی کہتے ہیں بیٹوں کو اور اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ اللہ تعالی کے نبی تھے پیغمبر تھے اور ان کی طرف وہی نازل ہوتی تھی تو یہ ان کے بیٹے تھے اور یہ ان کا لقب تھا اسرائیل تو بنی اسرائیل یہاں سے پھر یہودیوں کا آغاز ہوا اور عیسائیوں کا آغاز ہوا یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کی نسل پاک سے تو یہ کی پیغمبر آئے ہمارے آقا تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ جو تھے بنی اسرائیل کے جتنے بھی پیغمبر آئی یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد پاک میں سے آئے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل ان کو اللہ کا بندہ کہا جاتا تھا اور اللہ تعالی کے نبی بھی تھے پیغمبر بھی تھے ان کے بارہ بیٹے تھے یہودہ اور لاوی اور اس طرح ان کے بارہ بیٹے تھے ان کے مختلف نام تھے جس کے اندر ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا حضرت یوسف علیہ السلام اور وہ سارا واقعہ ہوا اور پھر وہاں پہ عیسائی اور یہودی اس طرح یہ نسلیں جو ہے اس کو فروغ ملا یہ جو اولاد نبی تھی اور آل نبی تھی اور یہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کے دور کے اندر اللہ کا ملحاکمین حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیجا موسیٰ علیہ السلام کے آنے کی دیت تھی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور اللہ پاک نے ان کو لادلی امت بنایا یعنی ان کے ہر خواہش پوری ہوتی تھی یعنی ان کے اوپر اللہ پاک نے بڑی یہ ہیوی ازمائش کے اندر ان کو مبتلا کیے رکھا اور ہیوی ازمائش یہ تھی کہ فیرون کی سب سے بڑی ازمائش بلاع نعظیم کے نام سے کہ وہ ہمیشہ بچوں کو قتل کروا دینا اور ہر بچے کو کیوں کیوں کہ اس کو پتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ ایک بچہ ہوگا اور وہ میری سلطنت کو کھا جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے تو وہ بچوں کو قتل کرواتا تھا کسی نے مشورہ دیا کہ اس طرح تو پھر نسل آگے نہیں بڑھ سکی گی کسی بھی اور انسان ختم ہو جائیں گے دنیا سے تو اس نے پھر ایک سال قتل کروانے ایک سال قتل نہ کروانے جس سال اس نے بچوں کو قتل کروانا اس سال حضرت حارون علیہ السلام پیدا ہوئے اور جس سال جس سال وہ بچوں کو قتل کرواتا نہیں تھا اس سال حضرت حارون علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے یہ بہت بڑی آزمائش تھی پھر موسیٰ علیہ السلام کو اسی دربار کے اندر جہاں پہ فیرون رہتا تھا وہاں پہ اس کی پروریش ہونا یہ بہت بڑی ایک آزمائش تھی تو یہ سارے طور طریقے اور یہ اللہ حکم الحاکمین نے آزمانا تھا تو یہ فیرون بہت اور پھر جب نجات ملی اور نجات ملنے کے بعد پھر جو ہے قوم ایک سہرام میں چلی گی اب سہرام یہ قوم نافرمانیاں کرتی تھی لیکن اللہ حکم الحاکمین ان کے اوپر عذاب بھیجتا تھا یعنی کبھی ٹڈیوں کی صورت میں کبھی مینڈکو کی صورت میں کبھی جمعوں کی صورت میں کبھی کھٹمل کی صورت میں عذاب آتے تھے اور یہ جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرواتی ہے اللہ پاک نے جو ہے عذاب سے دور ان کو پناہ دے دیتا لیکن یہ یعنی ہر سوال کرتی ہے اللہ حکم الحاکمین کی لادلی امتی ہے اللہ حکم الحاکمین ان کی ہر فرمایش کو پورا کرتے تھے یعنی مثال کے طور پر سہرامیں ہیں تو کہتے تھے ہمیں کپڑے چاہیئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے اوپر اللہ حکم الحاکمین بھائی برث ان کو کپڑے پیناتا ہے یعنی بچہ پیدا ہوا کپڑے پیانے ہوتے تھے اس نے اور جو جو وہ بڑا ہوتا تھا اس کپڑے بھی ساتھ بڑے ہوتے رہتے تھے وہ گندے بھی نہیں ہوتے تھے ان کو دھوپ جی جگتی تھی اللہ حکم الحاکمین سے انہوں نے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کے لیے کہا اللہ حکم الحاکمین کے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں دعا کی سایہ کر دیتے تھے تو ایک بادل آیا اس نے سایہ کر دیا منو سلوہ ان کے لیے اترتا تھا آسمان سے اور بعض افصیلین کرام نے ان کو کہا کہ وہ کبوتر کی صورت میں تھا اور وہ ساتھ ٹکڑے ہوتے تھے جنت کا ایک غزائی ان کے لیے اترتی تھی اور انہوں نے جو ہے پھر کہا کہ ہم سے نہیں کھائے جاتے یہ وہ روز ہمیں یہ کی طرح کا کھانا کھا کہ ہمیں تو گندم چاہیے ہمیں تو پیاز چاہیے اس طرح کی انہوں نے فرمائشیں کی جس کے اوپر اللہ حکم الحاکمین نے وہ منو سلوہ پھر ان کو کہا تھا کہ سٹور نہیں کرنا یعنی تین ٹائم کا اترتا ہے اور آپ تین ٹائم آپ کو جب اتر لیا آپ کو کھانا مل رہا ہے تو سٹور کرنے کی ضرورت ہے جتنا کھانا ہے کھاؤ باقی آپ ختم تو یہ وہ سٹور کرتے تھے اوپر سے ان کو ہفتے والے دن شکار سے منع کیا تھا یہ ہفتے والے دن شکار کرتے تھے جن کی وجہ سے اللہ حکم الحاکمین نے پھر ستر ہزار میں سے بارہ ہزار بندوں کو بندر کے اندر اور خنزیر کے اندر تبدیل کرما دیا یہ ہوتا تھا ان کے ساتھ یعنی یہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے اللہ حکم الحاکمین ان کو سہولیات دیتی تھی اور اللہ حکم الحاکمین کو پتا تھا کہ فرعون کی ساری ازمائشے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نجات دلائی ہے تو یہ آگے سے اس کا نجائز فائدہ اٹھاتے تھے یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ ان کسی کو اپنے ہاتھ پکڑایا تو اسے پوری بازوی پکڑ لیا وہ علیہ السلام کیا کرتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ حکم الحاکمین اس کے بعد کئی آگے چل کے وہ واقعہ بھی وہ ڈیٹیل کے ساتھ آئے گا جس کی وجہ سے اس صورت کا نام صورت الباکر وہ گائے کا ایک واقعہ ہوا تھا اس میں بھی بنی اسرائیل کا پورا پورا آتا مین ان کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو تھے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک کے زمانے میں یعنی ابھی ان کا زمانہ شروع نہیں ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ظاہری دنیا میں تشریف نہیں لائے ویسے تو سارا ہی زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا لیکن حضور ابھی ظاہری دنیا میں تشریف نہیں لائے تو اس سے پہلے یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یوز کر کے اپنی جنگ کو ہارتے ہوئے کو فتح کے اندر تبدیل کروا لیا کرتے تھے یعنی جنگ کے اندر ہار رہے ہیں تو یہ انہوں نے دعا کرنی کہ وہ مولا تیرا آخری نبی جو آنا ہے اس کے وسیلے سے ہمیں جو آنا یہ جنگ ہماری جو ہے اس کے اندر ہمیں فتح و کامرانی تو کامیابی ہے تا فرما اللہ کم الحاکمین ان کو فتح تا فرما دیتا تھا تو ان کو یہ تھا کہ وہ آخری نبی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم احمد مجتبہ سیاہ لامکان لامکان کے مقین تاجدار کائنات احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے آئیں گے لیکن آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بنو اسحاق میں سے نہیں آئے بلکہ وہ بنو اسماعیل میں سے آگئے تو جب یہ سارے ہوا نا تو انہوں نے اوپر سے پھر عرب کی تین اقسام تھی عرب بائدہ عرب مستعربہ اور عرب مبینہ اس طرح کی تین اقسام تھے عرب اس کے اندر گرے ہوئے تھے اور اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک مرتبہ کئی دستے سے گزر رہے تھے تو مدینہ پاک کے پاس سے گزرے اور وہ اس کا پرانا نام یسرب تھا تو وہاں سے گزرنے لگے تو قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے مین ہیڈ اوس نامی بندہ اور خزرج نامی بندہ انہوں نے کہا ہم نے یہاں پہ پناہ کرنی ہے تو ہم نے یہاں پہ رکنا ہے کیونکہ وہ آخری نبی نے ادھر ہی آنا ہے تو انہوں نے وہاں پہ پناہ یعنی ان کو اتنا شوق تھا تاہیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے بعد یمن کے اندر جو تھے وہ پورا جو ہے اصحاب الاخدود انار ازات الوقود پوری اللہ حکم الحاکمین نے صورت کے اندر ان کا واقعہ بیان کیا کہ وہ ظالم بادشاہ حکمران تھا اور وہ بندے مروا دیتا تھا جو بھی اللہ کا نام لیتا تھا وہاں سے کچھ لوگ بھاگے اور انہوں نے آکے جو ہے نا یہاں پہ یسرب جو مدینہ تل منورہ کا پرانا نام تھا وہاں پہ آئے اور وہاں پہ آکے انہوں نے پناہ گزین ہوئے اور وہاں پہ وہ کینوکہ اور نزہر اور اس طرح پھر قریضہ یہ سارے بندے آ کے ٹھہرے وہاں سے یہ نسلیں ہوئے یہ یہودی قبائل چلنا شروع ہوئے یہ سارے معاقامات اور یہ سارے تو ان کو بڑی کہتے ہیں نا کہ ان کو انٹرسٹنگ بات لگتی تھی کہ آخری نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سوالاک کم و بیش انبیاء اتنی تعریفیں بیان کرتے ہیں وہ ہم میں سے آئیں گے جب انہوں نے یہ ساری انٹرسٹنگ اور ان کو یہ بات بڑی اچھی لگتی تھی انہوں نے مل کر یہاں پہ آکے مدینہ پاک میں آگئے کچھ مکہ پاک میں آگئے اور یہ اپنے بچوں کو پڑ پڑ کے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں سنیاں کرتے تھے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والے صحیفہ انقلاب کے اندر بھی ربی ظل جلال نے شافی یعنی ان کا ذکر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک کے اندر تو ہے ہی کیونکہ صحیفہ انقلاب ساری انسانیت کے لئے منبعہ ہدایت بن کر آیا ہے لیکن تورات میں بھی اس کا ذکر تھا انجیل میں بھی ان کا ذکر تھا زبور میں بھی ان کا ذکر تھا ایون کے ہر صحیفہ انقلاب جو ان کے نبیوں کے اوپر اترتا رہا ہے ان کے اندر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود تھا اسے لئے تو قرآن پاک نے اتر کر ساری سابقہ کتب جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پر نازل ہوئی ان کی تصدیق فرمائی اور بتایا کہ یہ دلکل سچ کتابیں تھی اور یہ سچائی کی تصدیق اس وجہ سے دی کیونکہ اس کے اندر اللہ کے حکمات بیان ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمات بھی جاہت ہے اسے لئے اللہ حکم الحاکمین نے قرآن کے اندر بقاعدہ تصدیق کروائی اور ایمان کی ایک شرط بیان کی کہ ایمان تب تک مکمل ہوتا ہے یعنی جب تک انبیاء کے ساتھ ساتھ ان سابقہ کتابوں پر ایمان نہیں لے آتے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک صحابی جو تھے وہ ترات پڑھ رہے تھے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نراز ہوئے نراز اس وجہ سے نہیں ہوئے کہ آپ ترات کے اپارے ترات پڑھو لیکن اس کو اس نیت سے نہ پڑھو کہ اس سے ہمیں ہدایت ملے گی کیونکہ ہدایت کے لئے نبی باق نے فرمایا قرآن کافی ہے بے شک اللہ کی کتاب تھی لیکن اس کے اندر تحریفی اور تبدیلی کر دی گئی اور وہ ان یہودیوں نے کی یعنی ان کو بڑا شوق ہوتا تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے میں سے آئیں گے پھر تابوت سکینہ تابوت سکینہ ایسا تھا دوسرے پارک کے اندر اس کا بھی ذکر آئے گا کہ وہ تابوت سکینہ ایک ایسا تابوت تھا جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آسا مبارک تھا اس کے بعد صحوف موسوی تھے اس کے کچھ اوراک تھے اور اس کے بعد اس کے اندر یہ منو سلوہ کی غزائیں اترنے ان کے چند پکڑے تھے اور اسی طرح جو ہے نا اس کے اندر کافی چیزیں تھیں جو انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ مرسلکتی ہے عزتی یوسف علیہ السلام کا کرتہ مبارک تھا جن کو مس کرتے ساتھ عزتی یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس لوٹائی تھی تو یہ سارے تھے اس تابوت سکینہ اس تابوت سکینہ کی ریفرنس سے بھی یہ دعائیں مانگتے تھے اور ان کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ سیاہ لا مکان صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے آئیں گے لیکن آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کنان میں سے آگے بنو اسماعیل میں سے آگے اب جب وہ ادھر سے آئے تو یہاں پہ ان کو اپنا غصہ آیا تہش آیا اور انہوں نے کہا کہ آخری نبی تائج دارے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کیوں نہیں آیا تو یہ سارا مسئلہ ہوا تو یہاں پر اللہ کا ملحاکمین قرآن میں جا بجا ان کو ان کی ساری چیزیں یاد کروائیں ان کو کہا تو میں یاد نہیں تو میری لادلے نبی کی لادلے امت تھی تو میں یاد نہیں کہ میں تمہیں کتنا جو ایسا علیات عطا کی تھی میں اللہ کا ملحاکمین اتنا جبار قہار قدوس عزیز حکیم کی شانوں کا مالک میں پروردگار میں نے تمہیں کیا کیا چیزیں انہائتیں نہیں کی ہوئی تھی میں نے تمہیں کیا کیا خواہشات کو پولا نہیں کیا تھا اتنا کچھ کرنے کے باوجود یہ نافرمانی کرتے تھے جس کے بعد اللہ کا ملحاکمین جب انہوں نے کہا نا ہم نے منہو سلوانی کھانا جو آسمان سے اٹھرتا تھا جنت کا کھانا تھا تو اللہ کا ملحاکمین نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے تم شہر کے اندر بھٹکتے رو اور وہاں پہ تم جاؤ اور وہاں پہ مفسرین کہتے ہیں ان کو گندم چلانے کی یعنی گندم اور حل چلانے کی بھی خود بخود ہی اناج اگ جاتا تھا ان کو کہا تھا جاؤ جا کے صرف آپ نے لڑائی کرنی ہے فتح آپ کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے حالانکہ ان کو سب کچھ کہہ دی ہے اس کی باوجود یہ نہیں گئی انہوں نے کہا اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑو ہم تو یہاں پر بیٹھے صرف تماشا دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے اللہ حکم الحاکمین نے ان کو ذلت کے اندر مبتلا کیا چالیس سال تک ان کی توبہ قبول نہیں چالیس سال بعد موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ان کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے اللہ حکم الحاکمین نے کہا چلو تم شہر میں جاؤ دروازے سے گزرتے ہوئے تم نے کہنا ہے اے مولا ہمیں معاف کر دے اور انہوں نے اس کا بھی مزاق بنایا انہوں نے کہا اے مولا ہمیں گندم چاہیے انہوں نے یعنی اس کا بھی ایک مزاق بنایا جس کی وجہ سے اللہ حکم الحاکمین نے ان کے اوپر ازمائشیں اور ان کو ہمیشہ ذلت کے اندر مبتلا کیا تو آخری نبی ان میں سے نہیں آئے اور اللہ حکم الحاکمین نے فرمایا محبوب یہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں یعنی ہم نے طورات اور انجیل کو کتاب قصیدہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنایا ہوتا ہر چیز اس میں موجود تھی یا آپ کی نشانیوں کو پڑھ پڑھ کے اپنے بچوں کو سناتے تھے ان کو اذبر کرواتے تھے ان کو یاد کرواتے تھے کہ تاجدار کائنات کی ظلفے مبارک کیسے ہوں گی ان کے گیسو مبارک کیسے ہوں گے ان کے عبرو مبارک کیسے ہوں گے ان کے دندان مبارک کیسے ہوں گے ان کی لیش مبارک کیسے ہوں گی ان کے ہاتھ مبارک کیسے ہوں گے یعنی سب کچھ ان کو اذبر کرواتے تھے یا آپ کو ایسے پہچانتے ہیں یا رسول اللہ جیسے بچے ہزار کھڑے ہونا تو اس کے اندر باپ اپنے بچے کو پہچانتے ہیں یا عرفو نہ ہو کما یا عرفو نہ بنا آہم یعنی جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں اس طرح یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پہچانتے ہیں لیکن یہ نہیں پہچانیں گے کیوں کیونکہ حسد کرتے تھے اور انہوں نے پھر چھپانا شروع کر دیا اور ایسی ایسے انہوں نے چیزوں کو چھپانا شروع کر دیا اور اپنے بچوں کو اور ساروں کو ان سے دور کرنا شروع کر دیا کہ یہ وہ اللہ کے آخری نبی نہیں ہے یہ ایسے نہیں ہے وہ نہیں ہے پھر قبلہ چینج ہوا اس میں اختلافات سو سو انہوں نے ہیلے بہانے بنائے اللہ حکم الحاکمین نے اسی کا ذکر کیا ہم ان آیات بیینات کے اندر ہم جانیں گے کہ کس طرح اللہ حکم الحاکمین نے ان کو ان کے وعدے یاد کرائے اور ان کو کہا کہ تم لوگ ایسے تھے تم لوگ ایسے تھے اور میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ کے آخری نبی آئیں تم نے اپنا دین ایمان چھوڑ دینا ہے تمہارے نبی موسیٰ بھی زندہ ہوتے اور تمہارے نبی عیسیٰ بھی زندہ ہوتے تو انہوں نے بھی کلمہ پڑھ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان قبول کرنا تھا اور اسلام قبول کرنا تھا اور تمہیں یہ ہے کہ آخری نبی ہم میں سے نہیں آئے تم میں سے میں آخری نبی کو بھیجتا تم میں سے آخری نبی بھیج کر میں نے تمہیں دیکھا نہیں میں تمہیں ازمایا نہیں تھا یعنی میں نے لاکھوں کی تعداد میں نبی تم میں سے بھیجے تم نے کیا کیا نہیں کیا یونس علیہ السلام ان کو قبیلے سے نکال دیا حضرتِ لوت علیہ السلام وہ فیلی کے اندر مبتلا ہو تم لوگ تمہیں ان سے بچاتے تھے اور تم انہیں کو ان کی بستی سے نکال دیا یہ کہہ کر کہ تم لوگ جو ہمیں صلاح کرتے ہو حالانکہ تم لوگ خود غلط انسان ہو اور ہمیں صلاح کرنے آگئے نوح علیہ السلام ان کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوئے ان کی کشتی کو کسا تباہو برباد کرنے کی کوشش کی گئی اسی طرح حضرتِ سلیمان علیہ السلام ان کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا اسی طرح حضرتِ دعود علیہ السلام ان کے ساتھ حضرتِ یعقوب علیہ السلام حضرتِ یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ کیا کیا تم نے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈائیں پھر اس کے بعد حضرت زکریہ علیہ السلام ان کو کس طرح تم نے آری کے ذریعے کاٹ دیا اس کے بعد پھر حضرت ایہیہ علیہ السلام ان کے ساتھ تم نے کیا کیا سلوک نہیں کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی سارے نبیوں کے ساتھ جن جن کے نام اللہ کا ملاقمی نے قرآن پاک میں مذکور کر کے ذکر کی ہیں اور جن جن کے آپ کو حدیث مبارکہ میں ڈیٹیلز ملتی ہیں تو بنی سرائیل نے ان کے ساتھ بڑا اچھے سلوک کیا تھا جو آخری نبی بھی ان میں سے آ جاتے تو تائدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا تو تھا لیکن ان میں سے بھیجنا نہیں تھا بلکہ ان کو سب سے ممتاز کر کے ایسی امت میں سے بھیجنا تھا کہ جو لگیں گے تو تمہاری طرح ہی اس طرح قرآن باقی کتابوں کی طرح ہی ہے لیکن اس کو باقی کتابوں جیسا کہہ نہیں سکتے اسی طرح تائدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہی ہیں لیکن ہم حضور کو ہم اپنے جیسا کہہ نہیں سکتے تو یہ تائدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے اور پھر امت کو ایک مقام ملا اور مرتبہ ملا اللہ کا ملحاکمی نے اسی کا ذکر کیا ہم آیات بینات سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل میں نے آپ کو ساری ڈیٹیل بتا دی ہے کہ یہ کیا کون سا لقب تھا اور عبرانی زبان کا لفظ اور یہ کیا ڈیٹیل ہے ساری میں یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اے یعقوب کے بیٹو اذکرو یاد کرو نعمتی ہے جو میری نعمت تھی اللہ تھی وہ نعمت انعمتو جو میں نے انعام کی تھی جو میں نے انعائتیں کی تھی جو میں نے تم پر اپنی رحمتیں کی تھی علیکم تم پر وَأَوْفُ اور یہ یاد کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھو وَأَوْفُ پورا کرو نا بِأَحْدِ وہ وعدہ جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا یعنی تورات کے اندر انجیل کے اندر جو لکھا ہوا تھا کہ ہم آخری نبی تاریدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے وہ وعدہ پورا کرو نا تم وہ وعدہ پورا کرو وَأَوْفِ بِأَحْدِكُمْ تو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا یعنی تم میرا وعدہ پورا کرو تو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا یہ آیت کریمہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ اللہ حکم الحاکمین نے انسان کے لیے یہ قرآن کو موضوع بنا کے بھیجا اور اضابطہ حیات بنایا تو اس کے اندر بے شک ارشاد جو ہے وہ یہودیوں سے ہو رہے لیکن اللہ حکم الحاکمین سائن تو اوور آلی دے رہے ہیں اور وہ ایک بہت بڑی ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ اللہ حکم الحاکمین سمجھانا چاہتے ہیں کہ وعدہ تم میرا پورا کرو میری عبادت کرو میری بندگی کرو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا جو تم کہو گے تمہارا وعدہ کام پورا ہوگا خالقتو کا لی اجالی وَخَالَقْتُ قُلَّ شَيْءٍ لَقَ اوکَمَا کَالتا ادارے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت پر میں اللہ حکم الحاکمین نے فرمایا کہ اے میرے بندے انہیں ساری کائنات کو تیرے لیے بنایا ہے لیکن تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے تو یہاں پہ کہا وہ وعدہ پورا کرو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا وَإِيَّا يَفَرْحَبُونَ اور اسی طرح مجھ سے ڈروں میں ہوں حق رکھتا مجھ سے ڈروں وَآمِنُو اور ایمان لاؤنا بِمَا اس پر جو انزلتو میں نے نازل کیا مصدقل سچائی کے ساتھ اس حال میں نازل کیا کہ وہ بلکل سچ تھا یعنی تورات زبور انجیل ٹھیک ہے اور قرآن پاک یعنی بِمَا انزلتو یعنی یہاں پہ اللہ حکم الحاکمین فرسلین کہتے ہیں کہ قرآن کا بھی ذکر کر رہے لیکن یہاں پہ اللہ حکم الحاکمین مین جو زیادہ کانٹیکسٹ آیت کا وہ تمہاری کتابوں کا ذکر کر رہے تو اس پر ایمان کون ہی لاتے یعنی اس پر ایمان لاؤنا تمہیں پتہ ہے کہ یہ کونسی ہی مصدقل امام حاکم جو ہم نے سچائی کے ساتھ اس حالت میں کہ وہ سچائی کے ساتھ امام حاکم تمہارے پاس آئی تھی یعنی کتاب وَلَا تَقُونُو اور تم نہ ہو جاؤ اَوَّلَا كَافِرِن بِي یعنی کفر کرنے والوں کے پہلی نشست میں یعنی پہلے کافر نہ ہو جاؤ یعنی یہ کہ تم لوگ سیرے سے انکار کر رہے ہو یعنی بھابی انہوں نے ایمان تسلیم کر رہے ہیں ہزارے صاحبہ اور تمہارے پاس تبلیغ کے لیے آئے ہیں تو تم اسی وقت انکار کر رہے ہو کہ نہیں ہم نے نہیں تم انکار کر کے پہلے کافر نہ بنو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت مَن سَنَّا سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ عَجْرُمِسْلُحَا مَن سَنَّةً سَنَّةً سَيِّيَدًا فَلَهُ عَجْرُمِسْلُحَا اُقَمَا قَال کہ جو نیکی کی ابتدا کرتا ہے تو آگے جتنے بھی لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے جو اس جیسی نیکی کریں گے سارے کا ثواب اس کے نام اعمال میں منتقل ہوتا رہے گا جس نے اس چیز کا آغاز کیا تھا اور جو برائی کا آغاز کرتا ہے تو جب تک لوگ آگے اس کے اوپر عمل کرتے رہیں گے تو ساری برائی کرنے والے کی ساروں کا نام اعمال ان کو تو گناہ ہو گئی لیکن وہ اس بندے کے نام اعمال بھی منتقل ہو گا جس نے اس کا آغاز کیا تھا تو کہا کہ تم کرو نا یعنی یہ ایسے نہ ہو کہ تم پہلے کافل بن جاؤ یعنی پھر جتنے بھی آگے کفر کرنے والے ہیں کہ ان کا سارے کا گناہ تمہارے نام اعمال میں منتقل ہو گا اور تم اتنی زلت کی اندر چلے جاؤ گے تو ایسے نہ ہو جانا وَلَا تَشْتَرُوْا وَنَا بِچُوْا بِعَا يَا تِي اللَّهَ کی آیتوں کو یعنی میری آیتوں کو ساماناً قیمتوں کے بدلے قلیلًا چند قیمتوں کے بدلے یعنی تمہیں دکھنے کے اندر تو یہ اربوں روپے آج کے دور کے مطابق دیکھا جائے اس دور میں درہم و دنار ہوتی تھی اشرفیوں ہوتی تھی سونے تھی تمہیں تو وہ بڑے مہنگے لگ رہے ہیں بڑے قیمتی لگ رہے ہیں بڑے اسنا لگ رہے ہیں لیکن تم نہ بیچو یعنی میری آیتوں کو ان کے اوز نہ بیچو یہ بہت ہی تھوڑا سودہ ہے سستہ سودہ ہے اس کے بدلے میں آخرت کا بیش بہا نعمتیں ہیں اور یہ ساری نعمتیں اس کا مل کر بھی مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں تم اللہ کی آیتوں کو بیچ رہے ہو یہاں پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت احمد اللہ تعالیٰ اور دیگر جتے ہیں بھی امام عظم ابو حنیفہ امام احمد بن عمبر امام مالک امام شعفی انہوں نے مسئلے بیان کیے کچھ بعض آئیمہ اکرام کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی عجرت یعنی پڑھانے کی تعلیم سکھانے کی لینی چاہیے بعض کہتے ہیں نہیں لینی چاہیے لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ صورت الفاتحہ کے آغاز میں جو وہ صحابی عزت ابو سعید انہوں نے منع نہیں کیا تھا تو حدم کرنے کے انہوں نے جو عجرت لی تھی تو لے سکتے ہیں اگر جس سے آپ کا جو عزب گزارات لیکن وہ اتنی جو جائز ہے لیکن اس سے حد کے ایک ڈیمانڈ قائم کرنا کہ مجھے اتنی چاہیے اتنی چاہیے تو یہ سرہ سر دین کے بھی خلاف ہے اور اللہ کے حکمات اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے تو میں جو میں نے آپ کو کٹیگریز بتائی ہوئی ہے آغاز میں تو گزشتہ جتنے بھی درسے قرآن میں ہم ذکر گاہی بگاہی کرتے ہی رہتے ہیں کہ اسلام جب بندہ کافر ہوتا ہے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کرتا ہے پھر مسلمان ہوتا ہے پھر مومن ہوتا ہے پھر متقی ہوتا ہے اور پھر آگے جو ہے ولی کامل کے درجے پر جاتا ہے پھر ادھر آگے تصوف کی ساخوں میں آ جائیں تو پھر غوث خطب عبدال اوتاد اکتاب اس میں چلا جاتا ہے یہ ساری تو یہ سارے سٹیجز کلیر ہی تب ہوتے ہیں جب انسان جو ہے سچے دن سے اللہ کے آگے سرسجدے کے اندر خم کرتا ہے تو اللہ کا ملاکمین نے کہا تم کیوں یہودیوں کی طرح جو تم یہ سارے کاریات تم ایمان کیوں نہیں لے آتے تقوی شعار والے بندی کیوں نہیں بن جاتے پرہیزگاری کیوں نہیں اختیار کر لیتے وَلَا تَلْبِسُو اور نا تم جو وہ ملاو الحق کا حق کو لِلْبَاطِلِ بَاطِلِ کے ساتھ گھڑ مرڈ نہ کرو یعنی باطل کو حق میں ملا دی یا حق کو باطل میں ان کو پوچھا جاتا تھا اللہ کے آخری نبی نہیں ہے تم تو بتاتے ہوتے تھے ان کے بال ایسے سارے نشانیت تو بتاؤ نا تو یہ آگے سے کہتے تھے نہیں جی وہ ان کے بالگوں گرے یا لے نہیں ایسے تھے یا ہم نے ایسے بتایا تھا یہ ہے حق کو باطل میں باطل کو حق کی اندر مکسپ کر دینا وَتَقْتُمُ الْحَق اور حق کو چھپاتے تھے قَتَمَ يَقْتُمُ تَقْتُمُ تَقْتُمُونَ یعنی تم حق کو چھپاتے ہو حق کو کیوں چھپاتے ہو حق تو ظاہر ہے ایسی لئے تو تاجدارے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سارے بتوں کو اور علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ پاسمہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے تو یورش تار کے فتنہ افسانے سے پاسمہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے تو وہ یہی تھا کہ یعنی کعبے کے اندر سے ہی جو بت پڑے ہوئے تھے ان کو تاجدارے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ختم کیا گرایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت علی کو پکڑا ہوا تھا اور حضرت علی جو سارے بھتھ گر آرہتے تو تب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے جا الحق وزحق الباطل جا الحق وزحق الباطل جا الحق وزحق الباطل کہ حق آگیا اور باطل ختم ہو گیا حق آگیا اور باطل آگیا اور احقاق الحق وزحاق الباطل یہ کتاب بھی بقاعدہ امعہ اکرام میں سے ایک بہت بڑے امام انہوں نے یہ کتاب کو رقم کیا اور اس کے ادھے انہوں نے بتایا کہ حق کیا ہوتا ہے اور باتیل کیا ہوتا ہے تو تم حق کو کیوں چھپاتے ہو وَأَنْتُمْ اور اس حال میں کہ تَعْلَمُونَ تم جانتے ہو تمہیں علم بھی ہے اس کے باوجود تم حق کو چھپاتے ہو وَاقِيمُ السَّلَاةَ قائم کرو نماز کو وَآَتُ الزَّكَاةَ وَرْزَكَاةَ ادا کرو وَرْقَعُوْ وَرْرَقُوع کرو مَارْخَعِنِ رَقُوع کرنے والوں کے ساتھ یعنی تم رقُوع کرو رقُوع کرنے والوں کے ساتھ یعنی جو مومن لوگ ہیں مسلمان ہیں تم ان کے ساتھ رقُوع کرو تم ان کے ساتھ ہو جائے تم کہاں بھی ادھر ادھر بھٹک رہے ہو اَتَعْمُرُونَ النَّاسَ تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بلبر نیکی کا وَتَغْزَوْنَا نَفُسَا وَرْا اپنے آپ کو بلا بیٹھے ہو وَاللَّهَا قَمُ الْحَاکِمِ اِنِ قُرْآن کے ایک اور مقام میں جو اللہ کو بلا دے پھر اللہ اسے بلا دیتا ہے جو اللہ بلا دے تو پھر اللہ اس کو ماشروع علی دن میں مونی لگائے گا اور اللہ حکم الحاکم اپنی شان کے شیان شان اپنی نظرِ انتفات بھی نہیں فرمائے گا تو تم اپنے آپ کو جو ہے بلا بیٹھے اور لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مراج کی رات جو ہے جب سفر فرمایا تو وہاں پر تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبہ اکرام کو آکے بتایا کہ میں نے ایسی امت کو دیکھا کہ آگ کی کینچیوں کے ساتھ ان کے ہونٹوں کو ان کی زبانوں کو کٹا جا رہا ہے اور ایک بندے کو میں نے دیکھا امت کے وہ بندے ہیں وہ ان کو جہنم کے اندر ہے ان کی آنتڑیاں جس طرح بیل کو باندھے تو وہ ہردگی چکر لگاتا رہتا ہے رسی کے ساتھ اور وہ بیل چلتا رہتا ہے اور حل چلتا رہتا ہے بھیجو جوتے رہتے ہیں سارا تو وہ کہتے ہیں اس کی آنتڑیاں تائجدار کائنات نے فرمایا اس کو بندہ ہوا تھا جہنم کے اردگی دوائے سے گول گول گوم رہا تھا اور اس کی آنتڑیوں کے سبب اور وہ کٹی پٹی ہے اس کی آنتڑیاں اور اتنا سخت عذاب تو تائجدار کائنات نے کہا یہ کون ہے تو آگے سے جبیلی امین نے کہا یا ایسی اللہ یا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو خود تو دوسروں کو نیکی کا حکم دیں گے لیکن خود اس کے اپر عمل نہیں کریں گے خود تو عمل نہیں کریں گے لیکن دوسروں کو کہیں گے آپ یہ عمل کرو یہ کرو فرانہ کرو اور لوگ ان کو دیکھ کے بولیں گے پورے قرآن پاک کے اندر سورہ صافات کے اندر اور سورہ یاسین کے اندر پورا ذکر آیا ہوا ہے لوگ کہیں گے جنتی جہنمیوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہاری باتیں سن سن کے جنت تک آگے تمہارا اتنا باتیں تم دین کی کرتے تھے تو تم جہنمی کی وقت وہ آپ اسے بولیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جواب دیں گے کہ جی آپ کو تو ہم کہتے تھے اور آپ باتوں پر عمل کر کے جنت میں آگئے ہیں لیکن ہم آپ کو کہتے تھے آپ جنت میں چلے گے عمل کر کر کے لیکن ہم جو ہے خود عمل نہیں کرتے تھے آپ کو کہتے تھے لیکن خود وہ کام نہیں کرتے تھے جس کے وجہ سے اللہ کا ملحاکمین نے عذاب دیا ہوئے تو فرمایا تم اپنے آپ کو بھول گئے وان تم تطلون الکتاب حالانکہ تمہاری حالت تو یہ ہے کہ تم کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہو تم قرآن کو بھی پڑھتے ہو تم ترات زبور انجیل تم ساری اللہ کی کتابوں کو تم تلاوت کرتے ہو تمہیں سب پتا ہے اس کے باوجود تم لوگ بول گئے ہو افا اللہ تعاقی لوں گیا تم عقل نہیں رکھتے سسادہ سی بات تمہیں ابھی بھی عقل نہیں آرہی خود وہ کام کرتے نہیں یہ دوسروں کو اس کو کرنے کا حکم دے رہے سادہ یہ عقل میں بات آتی نہیں ہے خود نہیں کرنا تو پھر دوسروں کو بھی نہ کہو خود کرنا ہے تو دوسروں کو کہو اگر وہ آگے سے پوچھ لے گئے آپ نے یہ کام کیا ہے اور آپ آگے سے بولو نہیں تو وہ آگے سے پھر بولے گا کہ جب آپ نے ہی نہیں کیا تو میں مجھے کیوں کہہ رہے ہیں سادہ ایسی کومن سینس والی بات ہے یہ کومن سینس کی بات کہ پھر اللہ تعالیٰ نے تاکیلون کا لفظ استعمال کیا کہ تم لوگ عقل نہیں رکھتے یعنی دیکھنا دیکھنا بھی نہیں بچہ بچہ جو ہے جس کے بعد تھوڑی سی بھی عقل ہو وہ بھی جانتا ہے یعنی جو کام خود ہی نہیں کر سکتے دوسروں کو کیسے کہہ رہے ہیں یعنی آپ ایک ٹانک پہ کھڑے ہو دوسری ٹانک پہ دوسری ٹانک پہ آپ وہاں میں کرو دونوں ٹانکیں آپ کے وہاں میں اور آپ کھڑے ہو جو ایسا پوسیبل ہی نہیں ہیں تو آپ دوسرے کو بولا تم کرو تم کرو وہ بولے آپ نے کیا ہے اور نہیں کیا جب ہو ہی نہیں سکتا پھر اسی کو اس لیے جب کومنسنس میں بات نہیں آتی تو اللہ کا ملاکمین نے کہا وہ تاکیلون تم عقل کونی لگتے وستائین ہو اور مدد طلب کرو بس صبری صبر کے ساتھ وصلاة اور نماز کے ساتھ یعنی تم جب بھی پریشانی میں اور ٹانشن میں حضرت ابو دردہ کو لے لیں حضرت عمر فاروق کو لے لیں حضرت عثمان غنی کو لے لیں حضرت ابو بکر صدیق کو لے لیں حضرت امام حسین علیہ السلام کو لے لیں سب جتنے بھی اصحابہ اکرام میں ان سب کا معمول تھا کہ جب بھی ان پر ٹانشن ایون کے تائجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے نتی ہے تائجدار کائنات پر باقی ازواج متحرات بھی کہتی جب بھی ٹانشن آتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا ادا کرتے سجدے میں رکھتے روزے رکھتے تو مدد طلب کرو نماز سے اور صبر سے وَإِنَّهَا اور بے شک یہ بہت بڑا لَكَبِيرَتُن بہت بڑا ضرور لامِ تعقید لگا ہے لَكَبِيرَتُن ضرور بھی ضرور بہت بڑا بوجھ ہے اللہ مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈڑتے ہیں جن کے دل میں رکتِ قلبی ہے جس کے دل کے اندر ڈر ہے تو ان کے لئے بوجھ نہیں اللہ زینہ یہ وہی لوگ ہیں یا ظلمون جو ظنیں غالب رکھتے ہیں ایک ظن ہوتا ہے کہ وہ ظن جو ہے وہ شک کے معنی میں ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جو ظن غالب ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے جو ظن یہ یقین ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے حق یقین یہ حق یقین رکھتے ہیں اَنَّهُمْ مُلَاقُ کہ بے شک وہ ہی ہیں جو ملاقات کریں گے ربیہم اپنے رب سے وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِهُونَ اور انہوں نے لوٹ کے اپنے پروردگار کی طرف ہی جانا ہے یعنی ان کو پکا یقین ہے کہ ہم نے اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے ظن ہے ان کو پورا یقین ہے وعنی جن کو یقین نہ ہو وہ پھر اپنی زندگی دنیا کی عیش و عشرف میں گزارتے ہیں جن کو مولا سے ملنے کا یقین ہو وہ پھر مولا کی بنگی میں پھر زندگی گزارتے ہیں صدق اللہ مولان العظیم وصدق رسوله النبی القریم